فراہ بہت عصی ہے اس بات میں نے اس کو کہا کر دیا تو وہ اس بات سے وہ الجن ہوتی ہے اور اچھا میں گاری میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور ہارن دیتا رہوں گا اور یہ کہا ابھی آ رہی ہے ابھی تو یہ اس سے ہوتا کبھی اور یہ میں نہیں غصہ کرتا یہ کرتی ہے کہ آپ کیوں ہوں اتنی جلدی شور کیوں مچا رہے ہیں تو اس علاوہ اس کے کوئی اور ایسا مسئلہ کبھی کونفٹک نہیں کیسے ہوتا ہے زندگی آپ نے تو گزاری ہے ماشاءاللہ تو زندگی میں اور خاص طور پر میہ بیوی کے رشتے میں کامیہ بیوی کے لیے کیا گر ضروری ہے کیا ہنر آنا چاہیے آپ کے ہیں ذہن میں کچھ ایسا کہ کیا چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایک دوسرے کا جو ہے اس کا خیال رکھا جائے جذبات کا اور ایک دوسرے کی انواہ کا تو پھر یہ مسئلہ جو ہے کوئی الجن پیدا نہیں ہوتی یہ جو ہے نا اگر آپ ساری اپنی شرطیں منوائیں تو نہیں ہوتا تو دوسرے کی جو ہے عادتیں یا دوسرے کی جو شخصیت ہے اس کا خیال رکھا جائے تو پھر جہاں کے پسند نہ پسند کرتا ہوں ہاں مسئلہ اب یہ پہنے میں بھی بہت لاپروائی سے اور تو یہ سارا یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کپڑے آپ کی اس طرح ہونے والے ہیں یہ جو تے ٹھیک نہیں ہے یہ فلان چیز جو ہے یہ تو یہ اب مہلے ہو گئے یہ بدل لیں اور یہ سارا ان کا کام ہے یہ بتائیں گے شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا تو پس منظر میں رہتی ہے ضروری نہیں کہ عورت وہی اچھی ہو یا بیوی وہی آئیڈیل ہو جو آپ کے ساتھ فرنٹ پہ ہو جو آج کل کا وہ ہے پس منظر میں رہنے والے لوگ بھی بعض اوقات ایسا رول آپ کی زندگی میں پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں یا دروائیس کوئی عورت کر سکتا ہے افثانوی دنیا ہم اکثر کہتے ہیں یہ تو بڑی افثانوی سی باتیں ہیں یہ تو افثانے کی باتیں ہیں افثانوی افثانہ اور ریالٹی ان کا ملاب کہاں آکے ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنے افثانے کو ریالٹی کی طرف لا سکتے ہیں یا لانا چاہیے ہاں اصل میں تو یہ ہے نا جی کہ جو افثانوی ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خیالی ہے فرضی ہے سچ نہیں ہے لیکن اس کا حدود یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی سے دور ہے افثانے کا سچ اپنا سچ ہوتا ہے جیسے پوریٹکٹورت سنایا اسی طرح جو افثانوی سچ ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اسی بات کو جو حقیقت ہوتی ہے سچی بات ہوتی ہے اس کو جب افثانے کے رنگ میں بیان کرتے ہیں تو وہ گوارہ ہو جاتی ہے وہ ناغوار نہیں گزرتی تو زندگی کے جو طرح حقائق ہیں انہی کو افثانہ نگار کرتا ہے تو اب نساء لے لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو یہ پتنگ بازی ہے کہ کتنا خوبصورت کھیل ہے کتنا رنگین ہے کتنا اچھا کھیل تھا تو ہمارے بد ذوق منافع خور دکان داروں اور گوار قسم کے یہ لوگوں نے مل کے اس کو ایک ایسا ناغوار صورتحال پیدا کر دی کہ بچوں کی گردنے کٹنے ہیں دور سے اس پر پابندی بھی لگ گئی تو کیوں پابندی لگی ہے اسی لیے لگی ہے کہ اس کو کھیل کو آپ نے ایک ایسا بنا دیا تو یہ ایک موضوع ہے یہ موضوع تو سچ ہے اب اس میں جب افثانہ لکھوں گا کبھی یا کوئی ایسا آیا تو اس قسم کا ہوگا کہ یہ ایک بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ اس طرح جا رہا ہے تو وہ ساری کہانی جو ہے وہ پڑھ کے تو آپ کو وہ فیل ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے سامنے سب کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے تو وہ جس بات اور اس احساس جو ہیں وہ پڑھنے والے تک پوری طرح پہنچا دینا یہ افثانہ ہے ڈپریس نہیں ہو جاتے خود بھی کبھی کبھی ڈپریس نہیں ہو جاتے بعض وقت آدمی اپنے لکھے ہوئے میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے اتنا اس کے حسار میں رہتا ہے وہ نکل نہیں سکتا لیو کرتا ہے ان کیاریکٹرز کے ساتھ آپ وہ سوچ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں افثانے سے ریالیٹی اور ریالیٹی سے افثانہ جی وہ کرنا پڑتا ہے اور اس ماحول سے پھر نکل آتا ہے آدمی اور اس کا یہی ہے کہ آپ پھر پڑھنا شروع کر دیں کوئی دردر کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں وہ تو تہری ہو جاتا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انہیں شامل کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کون بات کریں میرا نام بابو محمد اکرم ہے جی میرا نام بابو محمد اکرم ہے میرا نام بابو محمد اکرم ہے میرا سبائن سا سے یہ سے بوڑ رہا ہوں مجھے اپنے موسن سے جو میری بری مالی کے موسن ہے ان سے بات کرنی ہے دراصل آپ کو اپنی ٹیلی ویشن کے آواز آہستہ کرنی پڑے گی اور جو لوگ پیس سب لوگ کال کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویشن کی آواز بند کر لیں ورنہ ایک بڑی ناغوار سی صورتحال پیدا ہو جاتا ہے جی 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 اللہ جلی شانہ نے اپنے لا بدود علم سے انہیں اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اپنے آدم کے راہوں سے کانٹک چون رہے ہیں اور پھول بکھے رہے ہیں مجھے سجیسن سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پرانی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور نے آدھیوں سے بات کرنے کی بات ہے نہ آپ مجھے پرانی کتابیں ملتی ہیں نہ نے آدھی میری بات سنتے میں کیا کروں آپ تو بڑی مجھدار میں ہیں آپ کے لئے وہ شیر ہے بلکل ٹھیک ہم یہ ڈسکوز کر رہے ہیں آپ کو سمجھ رہین کیا جی 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 کیا کہنا چاہیے جی ہے وہ پرانے کتابیں تو میرے خیال میں لیبریریوں میں تو مل جاتی ہیں اور ان کے لئے کہتے ہیں دوہری عذیت ہم دوہری عذیت کے گرفتار مسافر ہاں سنڈی شاپس پر بہت کتابیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی باقیدہ دکانیں جہاں اولڈ بوک شاپس جو ہیں شہروں میں لاہور میں بہت ہیں ہنار کلی جو ہے وہ اس کے فٹ فٹ پر مل جاتی ہیں کتابوں کے دکانے ہیں اولڈ بوک شاپس پر موضوعات جو آپ نے چنے ہیں موضوعات جو آپ نے چنے ہیں اپنے افثانوں میں وہ کہاں سے دھونڈے آپ نے وہ کردار وہ دھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو آپ اگر آنکھیں کھولی رکھیں اور مشہدہ ہو آپ کا تو تو آپ کو قدم قدم پر آپ کو کہانیاں ملتی ہیں جتنے انسان ہیں اتنی کہانیاں ہیں ہر انسان کے اندر کئی کئی کہانیاں ہیں کئی کے مسائل ہیں آپ زندگی کے مشکلات ہیں وہ ساری وہ کہانیاں ہیں سب جب آپ کوئی کہانی لکھنے بیٹھتے ہیں تو کیا پروسس ہوتا ہے منٹو سب کے بارے میں جیسے کہا جاتا تھا کہ وہ ساری پینسلز راپ کر کے رکھ لیتے ہیں پہلے پہلے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات آپ کے کہیں اٹک جاتی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لکھتے پڑتے کوئی نکتہ کوئی بات تو پھر وہ اس کی گرد وہ ایک پلات سا ذہن میں خود ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کوئی کردار آ جاتے ہیں اس بات کو کس طرح کر کے بیان کیا جائے تو وہ ایک خاکہ سا اس کا ایک ڈھانچہ سا آپ کے ذین میں آ جاتا ہے اب میں اس کو جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو اس کا کہانی کا جو انجام ہے یعنی آخر ہے انڈ ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے تو میں اس ساری کہانی کو ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں دوندلی دوندلی تھی پھر وہ لکھنے بیٹھتا ہوں اگر وہ پہلا جملہ اچھا لکھا جائے جب تک وہ تو سلی نہ ہو اس میں وہ اگر اچھا لکھا جائے تو اس کے بعد پھر وہاں ہو جاتا ہوں پینسل اور کاغذ پر پینسل سے کاغذ پر لکھتا ہوں اچھا کاغذ ہو اور اس وقت جب میں شروع کرتا ہوں تو مجھے ایک تنہائی کا یا ایک سکون کا ماحول چاہیے جب میں اس میں انوال ہو جاتا تو پھر آپ ڈھول بجاتے رہیں جو کرتے رہیں پھر میں اس میں پھر نہیں آپ نکلتے رہیں ایک ٹرانس کسی کیفیوٹ ہوتی ہے جس میں آدمی چلا جاتا ہے آپ نے ڈرامے بھی لکھی ہیں جی ڈرامے کس میں اس کو بھی آپ اس میں بھی سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں وہی سکیل ہوتا ہے آپ کی سیٹسفیکشن کا وہی لیول ہوتا ہے جو آپ ایک افسانے میں محسوس کرتے ہیں خود کو ایکسپریس کر کے ہاں نہیں افسانہ تو بہرحال تخلیقی چیز ہے زیادہ ڈرامے کی نسبت ٹھیک آپ اس میں زیادہ کمفٹیبل محسوس کرتے ہیں اس میں ہاں تو اس میں تھوڑا سا کوئی تھوڑا سا آ جاتا ہے جس میں آپ کوکو مرچلزم بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا اس میں دوسروں کا خیال رکھنا کردار کردار ہے اس میں لوگوں کے لیے پس اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کا کریشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے ٹھیک ڈراما لکھتے ہوئے آپ مثلا یہ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا بیور ہے ٹھیک ہے اور ہر قسم کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے تو یہ ایسا کوئی جملہ نہ لکھیں جو جس کی سمجھ نہ آئے سننے والے کو تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں بہت ساری پابندیاں ہیں اور پھر آسان سا ہے نا دیکھنے والے کے لیے نہ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ تصویر کی صورت میں سامنے آ گیا میں نے یہ بتائیے کس طرح کے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں زندگی میں کیسے اچھے لگتے ہیں بس جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی طور پر میرے ہم خیال ہوں یا جو ذہنی طور پر ایسے ہوں کہ جن سے مقالمہ کرے آدمی کوئی بات کرے تو وہ سمجھ رہے ہوں تو یعنی ایک ذہنی ہم اہنگی جو ہے وہ ذہنی ہے کسے کہتے ہیں ذہنی ہم مہنگی جو بات کہی جائے وہ سمجھ جائے دوسرا ایک کچھ لوگ کہ ہم مہنگی اس کو کہتے ہیں ہم کہیں بھی نہ اور دوسرا سمجھ جائے نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں مثلا لٹریچر کا آدمی ہوں تو ظاہر ہے میری دوستیاں زیادہ جو ہیں لٹریچر کے لوگوں سے ہوں گی اور شہروں اور عدیبوں سے ہوں گی اور انہوں میں بھی وہ لوگ جو نظریاتی طور پر آپ کے قریب ہوں ہم ہر آدمی کے نظریات مختلف ہوتی ہیں سیاسی ہم اور زندگی سماجی نظریات الگ الگ ہوتے ہیں پسند نا پسند اپنے اپنے ہوتی ہے ترجیحات